جے خبے پچھے ہوگے نہیں بانا چاہیدہ سرکار دی محبت ہے چپ محبت نال جتھے جگہ مل دیئے اتھے آن کے بے جاؤ اے جڑے بچے نے صرف اے زامنے بیٹھے نے شور کردن اور گال کوئی نہیں بچے بیٹھے ران زکر مصطفیٰ اندہی ران ہے لیکن اے شرارتہ کردن اے ساستیہ کیا کہ جڑے وڈیرے بندے ہو سامنے آن کے بے جاؤ تو جناب محترم حافظ سرفراز عامد قادری صاحب پاک آیاتوں نے تلاوت فرمان دے تمام دوستہ با محبت اور عقیدت دینا باعدہ ہو کہ قرآن مجید دی آیات بینا دی تلاوت نو سمات کرن دی سعادت حاصل فرماؤ اور محبتنا نعرہ بھی بلاند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان العجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم pouvoir نعرہ جشن ممیست جشن ممیست جشن ممیست جشن ممیست وَإِذَا سَجَا مَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لَمْ يَنِنِكَ يَعْتِي مَنْ فَأَوُّ وَلَسُوْفَ يَعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لَمْ يَعْتِيكَ يَعْتِي مَنْ فَأَوَى وَوَجَلَ يَعْتِي مَنْ فَتَرْضَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْنَا وَأَمَّا الْيَعْتِي مَنْ فَلَا تَقْطَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَعْوَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا جَالَ عَلَنَّ بِشْتِ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكِ مَا كَالَ مُحَمَّدٌ لَبَاحَدٍ مِنْ عِجَالِكُمْ مَا كَالَ عَلَنَّ بِشْتِ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكِ سُلَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِي لَخَلُوبٍ قَبْلُ وَجَالَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا لِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا وَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَالَ مُحَمَّدٌ لَبَاحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا جِنْ وَزُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بِذْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَدْعَ الْقَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَدْعَ الْقَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ النَّبَابِينَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارُةٍ مِّنْ سِجْجِيلٍ فَدَعْ لَهُمْ قَسْفٍ مَأْكُولٍ سَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّكِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبَيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَادِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَحْبَابِهِ وَأَوْلَيَاءِ مِلَّتِهِ وَأَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ اَدْمَعِينَ أَمَّا بَهْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُمْ وَحَرِيشٌ مَا أَنِتُمْ وَحَرَيْسُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَّحِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمَ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَقَ وَطَعَلَا فِي شَانِ هَبِيبِهِ فِي الْكُرْآنِ الْمَجِيدُ اِلَّا اللَّهَمْ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجْءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ مَعْصُمْحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا حَبِيبَ اللَّهُ احبابِ زِوَقَابِ ایک منقبت ایک قصیدہ پائنطان پاک دین شان دے لچ پیش کرنا چاہاں گا کیونکہ نقیبِ محفل لین پائنطان پاک دے گرانے دا ذکر کیتا اور اے میں منقبت بھی ملاتے حوالے نلتے نہیں لیکن ایک محول ایسا بن چکے میں خاص طور تے چینہ برادران جنہاں دا مزاج بھی سبحان اللہ عشق رسول اللہ پیارنا سبحان اللہ چینہ برادران دی نظر رئیم اترم عارف حسین چینہ سب آپ دے تمام سہبزادگان محمد ویس محمد ونہر اللہ تعالیٰ عمرہ دراز فرمائے اور صدا تا دم آخر اللہ تعالیٰ عشق رسول دیے سے ترہ چاشنی توانوں عطا کرے کیونکہ کوئی مشرق اچھے مغرب اچھے شمال و جنوب جن درے دنیا دے کسے کوننچ بھی ہے صدقہ آل نبیدہ کھا رہے ہیں تو شاعر نے ائی ترجمانی کی تی ہے کہ لج پال خدا دیندہ صدقہ حضور دا لج پال خدا دیندہ صدقہ پنجتن پاک دا چلدائی صدا لنگر پنجتن دے گرانی دا چلدائی صدا لنگر پنجتن دے گرانی دا چلدائی صدا لنگر پنجتن دے گرانی دا بنددائی خدا صدقہ حسنیل دے نانی دا بنددائی خدا صدقہ حسنیل دے نانی دا جیدہ جیدہ یقین رب جدوں میں دیندائی حسنیل دے نانی دا صدقہ دیندائی مل کے کہلو بنددائی خدا صدقہ حسنیل دے نانی دا صدقہ صدقہ بنددائی خدا صدقہ حسنیل دے نانی دا گنج پہ جائے ہاتھ بلند کر کے مل کے کہلو بنددائی خدا صدقہ منگتا جے آوے پنج تند دوارے تھے آج آوے کوئی منگتا پنج تند دوارے تھے سون رب دی بڑا دین دے سون رب دی بڑا دین دے سلطان زمانے دا سون رب دی بڑا دین دے سلطان زمانے دا مندائی خدا صدقہ حسنیل دینانے دا خیرات بھی دین دینے نال دین دے دو آوامی خیرات بھی دین دینے نال دین دے دو آوامی خالی نہ روے دامن خالی نہ روے دامن کسے اپنے بگانے دا مندائی خدا صدقہ حسنیل دینانے دا پلکاتے بیٹھوں دینے میں نو سارے جہاں والے پلکاتے بیٹھوں دینے میں نو سارے جہاں والے جس دین دا میں سگ بنیا جس دین دا میں سگ بنیا پنج تند گرانی دا جس دین دا میں سگ بنیا پنج تند گرانی دا چل دائے صدا لنگر پنج تند گرانی دا مندائی خدا صدقہ حسنیل دینانی دا مندائی خدا صدقہ حسنیل دینانی دا اللہ رب العزت جلہ مجدہو اما نوالہو وعظم شانہو و جلہ جلالہو دی حمدوسنا حضور سید المرسلین خاتم النبزین خاتم المعصومین احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی ذات مقدسہ تے لا تعداد درود اسلام احبابِ سیبکار گرامی قدر حضرات دعائے کے خلقِ کنات میری ورابدی حادری اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے اللہ مصطف تشریف لائے اہلاً مصالاً مرحبا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت تمام دوست اب آپ تشریف رکھو ساڑھے درمیان فتیب پاکستان فتیب حل سنت حضرت علماء مولانا پیرکاری محمد آسم ندیم چشتی صاحب دامت برکاتہ مکتسیہ خطیب آزم سانگلہ ہل آپ تشریف لائے کہے دل دیا تھا کہیں دنال آپنو اور آپ دنال آنوالے تمام رفاقانو بالخصوص آپ دے صاحب زادہ صاحب انہوں نے بیسی خوش آمدید کہنے اہلم وآسہلم مرحبا تمام دوست اب آپ جلدی جلدی تشریف رکھو نعرہ تکبیر جنہ دی توجہ ذکر مستفیل ہوگی یہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ گرامی قدر حضرات خطیب پاکستان واضح شیری لسان حضرت علامہ مولانا کاری محمد آسم ندیم چشتی سہم تشریف لائے دل دیا تھا گرائیا تم خوش آمدید خالق علم و حلم جو اندر اضافہ فرمائے تو گرامی قدر حضرات میں چندی منٹ دے اندر اپنی بات نوں اختیتام دی طرف لکھے جانا خالق نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا بے مثل عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا جدہ اس بات سے کامل یقین مل کے اکھو سبحان اللہ ہمیں جو نبی عطا فرمایا بے مثل عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا خالق نے اپنے محبوب کو مکہ شہر بے مثل عطا فرمایا مدینہ شہر بے مثل عطا فرمایا تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ میرا لجپال نبی سر سے لے کر پاؤں تک بے مثلوں بے مثال بن کر آیا ہے میرے لجپال نبی کی بیویوں جیسی کسی کی بیوی نہیں ہے میرے نبی کی آل جیسی کسی نبی کی آل نہیں ہے میرے نبی کے اصحاب جیسے کسی نبی کے اصحاب نہیں ہے میرے نبی کے صدیق جیسا کسی کا صدیق نہیں ہے میرے نبی کے فاروق جیسا کسی کا فاروق نہیں ہے میرے نبی کے غنی جیسا کسی کا غنی نہیں ہے میرے نبی کے علی جیسا کسی کا علی نہیں ہے پیار سے کہیں سبحان اللہ تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو گرامی قدر حضرت میرا نبی بے مثل و بے مثال بن کر آیا ہے میرے نبی کی آل بھی بے مثل و مثال بے مثال میرے نبی کے اصحاب بھی بے مثل و بے مثال ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رب نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے آمنہ کا لال نبی عطا فرمایا ہے حسنین کا نانا آقا عطا فرمایا ہے یارانِ مصطفیٰ کا ملجا اور ماوہ ہمیں نبی عطا فرمایا ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ میرا نبی نبیوں کا سردار میرا نبی مرسلین کا سردار میرا نبی نبیوں کا قید بن کر آیا ہے میرے نبی کا ذکر تورات کی اندر میرے نبی کا ذکر زبور کی اندر میرے نبی کے ذکر انجیل کی اندر الحمد کی علب سے لے کر والناس کے سین کے دیرے تک پورا قرآن میرے نبی کی نات بن کر نازل ہوا ہے پیار سکئیے سبحان اللہ تو گرامی قدر حضرات یہ اتنا بڑا شرف ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمیں رب نے اپنا محبوب نبی عطا فرمایا ہے دلائل النبوبہ گرامی قدر حضرات اس دیندر کتاب دیندر ویعت موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تورات پڑی تورات دا ذکر کر دے ہیں اللہ دی بار کے عرض کی تھی یا رب کے نات میں تورات دیندر ایک ایسی امت دا ذکر پڑے آئے تبجیو ہے گرامی قدر حضرات ایک ایسی امت دا ذکر پڑے آئے یا اللہ جڑی عمر بالمعروف کرے گی نہیں یا نل منکر کرے گی بھلائی دا حکم دے وے گی تے برائی تو روکے گی یا اللہ او امت میں نو دے دے تے قدرت دی آواز ہے اے موسیٰ علیہ السلام تُسی پیارے بھی بڑے ہو تُسی پیارے بھی بڑے ہو نبی بھی ہو رسول بھی ہو سہبے کتاب بھی ہو سہبے شریعت بھی ہو پیارا بھی بڑھائیں پر اے قلیم او امت میں اپنے یار واسطے رکھی ہوئیے او امت لو بھی آقا دے غلاماں دا ذکر ہو رہے ہیں یہ تھے تے سبحان اللہ بڑھائیں ارد کیتی یا رب العالمین او امت دے دے خالق او امت دے دے رب اکنا دی قدرت دی آواز آئی اے میرا قلیم تُو پیارا بھی بڑھائیں تُو سونا بھی بڑھائیں سونا بھی بڑھائیں تُو قلیم بھی ہیں رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں سہبے شریعت بھی ہیں لیکن او امت میں تے اپنے یار وستے رکھی ہوئیں پھر ارد کیتی یا رب العالمین میں او سمت دے ذکر پڑی آئے جڑی آن والی تے باہ دے چے لیکن جدو جنت دا داخل آئے ہونایں مال کے کہنا سب تُو پہلا جنت جاوے گی یا اللہ امت میں نو دے دے خالق اکنا دی آواز آئی قدرت دی اے میرا قلیم امت میرے یار دی او امت میرے یار دی ہے ارد کیتی یا رب کے نات میں یا سمت دے ذکر پڑی آئے جڑی حافظے قرآن ہوئے گی پہلی امت ہے چھ کوئی امت ہے سی نہیں گدری قرآن دی حافظ ہوئے گی یا اللہ امت میں نو دے دے خالق نے فرمایا امت میرے یار دی ہے ارد کیتی یا رب کے ناتے ہیں ارد کی تیار رب کے ناتے ہیں ارد کی تیار رب کے ناتے ہیں ارد کی تیار رب کے ناتے ہیں خالق نے فرمایا اے میرا قلی میں امت میرے یار دی ہے توجہ گرامی قدر ارد کیتی یا اللہ جے امت تیرے یار دی ہے جے امت نہیں دے دا پھر میں نو ہی یار دی امتی بنا دے تو پھر کیوں نہ پڑیئے فضل رہ بلی اللہ اور کیا چاہیئے وہ فضل رہ بلی اللہ اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے ہاتھ بلند کر کے درام محبت نال چھوم کے پڑھ لاؤں رب نے تنوں اپنا یار اتا فرمایا پھر اتا کر کے فرمایا لقد من اللہ ہوں علل امینی یعنی بڑیان نیمتہ دین دے باوجود بھی رب نے نیاکھی احسان گیتا ہے یار دیتا فرمایا احسان گیتا ہے اے لج پال نبی دے غلاموں میں دھواڑے تے دین کر چھڑے آئے یار اللہ کیڑا احسان ہے فرمایا آمنہ دا لال دیتا ہے سہرہ دا بابا عطا فرما چھڑے آئے پھر کیوں نہ قد غلامہ کھڑ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے امام علم بیا مدینے دے تاجدار مکہ دی واندی دے اندر تشیف لے آئے جانور خوشیاں منا رہے نے چریند پریند خوشیاں منا رہے نے مشرق بگرم والے خوشیاں منا رہے نے زمین والے خوشیاں منا رہے نے آسمان والے خوشیاں منا رہے نے ساری کہنات میرے نبی دی آمد دیں خوشیاں کر دیں پئی ہیں تے مبارک باتیں دیں پئی ہیں مکہ دی وادی دیں اندر ایترانہ گونجریں آئیں مکہ دی وادی دیں اندر ایترانہ گونجریں آئیں حواماں فیضاماں دیں اندر اکو سدا بلاند ہو رہی ہیں نور ازلی چمکیاں غائبی حنیرہ ہو گیا کمی لیبالہ آ گیا ہرتہ سویرہ ہو گیا گویا حضور آگے نہیں بہارا یا گیا نہیں حضور آگے نہیں خوشیاں یا گیا نہیں حضور آگے نہیں سادمانیاں یا گیا نے حضور آگے نہیں مصرفتہ یا گیا نے غم چلے گئے نہیں دکھ چلے گئے نہیں پریشانیاں چلیاں گئے نہیں مشکلات دور ہو گئے نہیں رب دا کرمی ہو گیا ہے میرے رب دا فضل ہو گیا ہے آج اسی مسجد دیندر ذکر کنن والے نیرے نہیں ایلام آسم ندیم صاحب دشیف لے آئے اہلن و سالن مرحبا آج اس دور دیندر نیرا اسی ذکر کنن والے نہیں امام علم بیان لجپال لبید غلاموں رب آپ بھی اپنے یار دا ذکر پیا کر دائیں قدی قرآن مدوحا کہ کے پکار دائیں قدی ولیل کہ کے پکار دائیں قدی حامیم کہ کے پکار دائیں قدی علم نشرا دے سیننے نال پکار اکونا سبحان اللہ یعنی رب العالمین مین اپنے یار دیاں صفتان بیان پیا کر دائیں الحمد تُ لیکن و نازدہ کر پہ کئنات اپنے یار دوں سونے سونے ہم نامانال یاد کر دائیں سونے اللہ بخولونا انہ میرے نبی نے لب خولیں میرے سونے نبی بولیں پنجابی دے شہر دا کل مجھے انہیں اپنا اپنے عشق دے اندر نقشہ کچھی ہے میرے لجپال نبی نو رب نے پچھ پچھ کے بنایا ہے اکونا سبحان اللہ انجتے لقد خلقن الانسان افی احسان تقویم دے مصداق سارے انسان نے سب نو رب کے ناتنے بہتر ہی بنایا ہے سونی صورت عطا فرمائیے پر یار جنو رب نے پچھ پچھ کے بنایا ہے انہوں رب نے کے ڈے یہ حسین بنا کے کھلے آئے ہوئے پھر شہران دے ودہا چیدہ واللیل زلف ودہا چیدہ واللیل زلف ما زاگ دا کجلہ پایائے ما زاگ دا کجلہ پایائے سب اریجی فریجی کہیں دے نے با رب نے یار بنایا ہے مل کے کہنام یہ سب اریجی فریجی کہیں دے نے با رب نے یار بنایا ہے بچھلے حضرتی آمنا کھولوں تے سیدہ آمنا فرما دیا نے ایڈا حسن و جمال والا میرا نورے نظرے کنات اندر کوئی بچہ ای ہو جا حسن لے کے آیا ہی نہیں حلیمہ سادیا فرما دیا نے سونا میری کلی وچھیں آیا ہے میری کلی اچھوی بہار آیا گیا نے سنے دنہ لین لگے نہیں رب کنات نے برکتانہ دل فرما دیتیا نے اندر حلیمہ سادیا دی کلی وچھ میں یہ اتنا نہ پڑیا جا رہے ہیں سب اریجی فریجی کہیں دے میں وہاں رب نے یار سجایا و دوہا چہرہ و لیل ظلم مازاگ دا قجلہ وہاں پایا سب اریجی فریجی کہیں دے میں وہاں وہاں رب نے یار بنایا اللہ 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 اچھا بھی گرامی قدر حضرہ حضرت مولا علی کررہ ماللہ وجل کریم میں بالکل بات آخری کرنا لگا ہوں حضرت مولا علی کررہ ماللہ وجل کریم دی بار کیا کسی نے سوال کیتا سی حضورت اسی دس سونا رب نے اپنے یارنو کیڑا سونا بنا کے کالے ہے حضرت مولا علی کررہ ماللہ وجل کریم فرما دیسا کہ زمانے والے ہو میں حضور تو پہلے بھی کوئی حضور ورگا سونا نہیں تکیا حضور تو بعد بھی کوئی حضور ورگا سونا نہیں تکیا پوری کہنات دا حسن ایک پاس سے جتھے میرے نالین نے قدم لجپال نبید نالین لگے نہیں اوہ نالین دے دھول دا حسن ایک پاس سے خالق نے تجھے ایسا طرحہ دار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا راب دیسوں محمد بڑا کے کلم توڑ دیتا میرے مرشد سلطان اولارفین سلطان اے بام فرما دینی چڑھے 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 چڑھا تو کری رشن آئی تیرا سکر کرم دے تہارے اوہ کلنگا دے اوہ چپیرل میں مانے لالانے بن جارے اوہ شالم و شافری کوئی نہ تھی میں کھٹی نہ تھی پہارے اوہ تاڑی ماری اوڑانا پا اسی اکیے اٹھڑی ہاہ رے اوہ 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 گرامی قدر حضرات اللہ سننے دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب نے سنو اپنے یار دومتی بنایا ہے دعا کرو کہ خالق تا دمی آخر عشق مصطفیٰ دی دولت اتا فرمائے محبت مصطفیٰ دی دولت اتا فرمائے غلامی مصطفیٰ دا پٹا تاود میں آخر ساڑے گلان دی اندر موجود روے اللہ سننہ میری آپ دی حاضری قبول کرے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ماشاءاللہ وقت کافی زیادہ ہو چکے آئے اور یقینا دورہ خطاب شروع ہونا چاہئے تو اوستو قبل کی بھلا حضرت علامہ مولانا پیرکاری محمد آسم حدیم چشتی صاحب دامت برکاتم کل سیا انہ دے لگتے جگر چنامہ مطرم صاحبزادہ محمد آنس نورانی چشتی صاحب تشریف لے آنگے اور اپنے آکا دی بارگاہ دے اندر اپنی محبت حقیدت دائی ظہار جی Sams جی هم ٹھیک چیار پیرکاتم کل سا جی negoti اپنے نورانی چلا آقا Dok آپ